مدرسہ بسکورس کہ انہوں نے آپ کے علم کی ترویج کے لئے کتابیں چپوائیں کہ آپ کو اور بھی مواد ہمارے خلاف آپ کے ہاتھ آ جائے آپ ان کو پذیرائی اسی لئے نہیں ملی کہ وہ کتابیں امت مسلمہ کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں پاسکتی تھی ان کا مقام ہو نہیں تھا آپ تفہیمات کو پڑھ لیں مولانا مدود نے بھی اس طرح کچھ کتابوں پر باتیں کی ہیں اور بڑی سخت قسم کی اس پر گرفت کی ہے اچھا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے زخیرِ کتب میں تو عجیب عجیب چیزیں ہیں میں تو پتہ نہیں ہیں تو پھر آپ دفاعی پوزیشن پر آ جائیں گے پھر آپ کو پتہ ہے مولانا راشدی صاحب کہتے ہیں مانا عبیداللہ سندھی جیسا ہونا چاہئے وہ بڑا آئیڈیل ہے وہ سوشالیزم کی جس نے تعریفیں کی ہیں قابل میں ساتھ ساتھ اس میں اس نے لکھا ہے کہ مولانا عبیداللہ سندھی وہ یہ جو اسلامی نظام اور اسلامی شریعت اور اقامت دین کی باتیں ہو رہی ہیں وہ اس کے قائل نہیں تھا مدرسہ دسکورس استشراق کی بنیاد پر اسلامی زخیرہ سے متروک کتب شاز اقوال شاز روایات اور تفردات اور علمی غلطیوں کو بطور اسلامی علوم کے پیش کر رہے ہیں سمجھ میں آگی یہ بات؟ کچھ لوگوں کو ہم پڑھتے ہیں وہ استشراق کی تعییر میں ایک لفظ بولتے ہیں کہتے ہیں یار وہ لوگ تو بڑے غلط ہیں لیکن ایک بات ان کی ماننی پڑے گی بڑے بڑے لوگوں سے ہم نے سنا کہ ایک بات ان کی ماننی پڑے گی کیا بات؟ وہ کہتے ہیں یار ایسی کتابیں جو بالکل نایاب تھی نایاب کتابیں تھی ہمارے پاس اس کے نسخے نہیں تھے یار انہوں نے وہ کتابیں چپوائیں اسلامی کتابیں اب وہ اتنے چھوٹے اتنے بیوقوف ہیں وہ اتنے سادے ہیں کہ انہوں نے آپ کے علم کی ترویج کے لیے کتابیں چپوائیں کہ آپ کو اور بھی مواد ہمارے خلاف آپ کے ہاتھ آ جائے وہ اپنے خلاف آپ کو مواد دینا چاہتے تھے آپ کے مورچے سے اس پر فائر ہو رہی ہے اور وہ آپ کو کارتوس فراہم کر رہے ہیں تو آپ اتنے سادہ ہیں ہمارے سادہ لو کہتے ہیں یار بڑی بڑی اچھی اچھی کتاب یہ تھی انہوں نے چپوائیں بھئی وہ اچھی کتابیں ہمارے اسلاف کو معلوم تھی ان کتابوں کو پذیرائی اسی لیے نہیں ملی کہ وہ کتابیں امت مسلمہ کے ہاں قبولیت کا درجہ نہیں پاسکتی تھی ان کا مقام وہ نہیں تھا آپ تفہیمات کو پڑھ لیں مولانا مدود نے بھی اس طرح تھی کچھ کتابوں پر باتیں کی ہیں اور بڑی سخت قسم کی اس پر گرفت کی ہے سمجھ میں آگئی بات لیکن لوگ پڑھتے ہیں نہیں یہ چیزوں کو پھر ان کتابوں سے شانز اقوال شان و اقوال کہیں کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہیں کسی سے انہیں کوئی تفردات ہیں کسی کے شانز روایات ہیں یا اس سے کوئی علمی غلطی ہو گئی ہے ان ساری چیزوں کو جمع کر کے ایک ایک بات کبھی تمہیں کسی اور ایک عالم کی بات کبھی ایک کتاب سے بات نکال کر کبھی دوسری کتاب سے کوئی بات نکال کر جب پانچ دس باتیں آپ اس طرح سنیں گے نہیں تو آپ کے تو پہوں ڈگمگا جائیں گے اچھا یہ کیا ہو رہا ہے ہماری زخیرِ کتب میں تو عجیب عجیب چیزیں ہیں میں تو پتہ نہیں ہیں تو پھر آپ دفاعی پوزیشن پر آ جائیں گے اور جب دفاعی پر پوزیشن پر آ جائیں گے تو پھر ان کو پتہ ہوگا وہ ماہرین نفسیات ہیں پھر جب وہ پتہیں گے کہ اب یہ لوہاں جو ہے وہ گرم ہے تو اب اس کو کوٹیں گے وہ اور اپنے پسند کا زیور اس سے بنائیں گے سمجھ مجھے آتی ہے عبدالوہاب شانانی کی کتاب کیا کیا چیزیں اچھی باتیں بھی ہیں لیکن اس میں ایسے عجیب عجیب باتیں بھی ہیں خاص کر شیخ وحیش والی باتیں سمجھ میں آگئی بات اور پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا تو اس میں یہ چیزیں ہیں کہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے حقیقت کوئی اور ہے ہم کہتے ہیں معبادی جو ڈیڈیت والے ہاں ساری چیزوں میں حقیقت یہ دین جو آپ کو نظر آ رہی ہے جو داڑی آپ کو نظر آ رہی ہے جو پگڑا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو نماز ہے اور جو اسی جانے چیزیں آپ کو دینداری نظر آ رہی ہے یہ حقیقت میں یہ نہیں ہے اس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہے آپ کی کتابوں میں خود لکھا ہوا ہے پھر کیا کریں گے اور یہ عبارات آپ کے سامنے پیش کر ابن حربی کی فتوحات مکیہ اور فسوس الحکم فرعون بھی مسلمان تھا رود علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ اسلام کو پا چکی تھی وہ سمجھتی تھی وہ ٹھیک تھی اس میں بھی کئی چیزیں ہیں اچھی چیزیں بھی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ہزار سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہزار سال دنیا رہ جائے تو پھر کیا ہوگا تو کہتے ہیں کہ پھر تو ظاہر ہے کہ پھر ایک ہزار سال گزر جائیں گے تو پھر لوگ مجبور ہوں گے کہ وہ مان لیں کہ یہ حرام حلال کی چیزیں بس وہ دنیا جو کچھ کرتی ہے وہ ہی کرنی چاہے پڑے گی یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے پھر مبہم قسم کے عبارات یہ آپ کو پیش کریں گے تو یہ میں نے آپ کو بتایا نا مولانا راشدی صاحب کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ ایک تقریر میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ہمارے سامنے جو علماء ہیں کہتے ہیں ہم تو اپنے اسلاف کی تحقیقات کو ہم تو اپنے فقہاں کو اپنے اسلاف کو اپنے امہ مجتہدین کو مجددین کو بس ان کو پکڑتے ہیں کہتے ہیں یہ چوئی موئی ہے چوئی موئی جانتے ہیں وہ ٹچ مینٹ جس کو کہتے ہیں چوئی موئی کہ بس آپ ایک پھول ہوتا ہے آپ اس کو موئی قریب ہی کر دے تو وہ مر جا جاتا ہے کہتے ہیں آپ تو چوئی موئی ہیں لامساس والے ہیں اچھا آپ کا دین بس یہی ہے کہ آپ معمولی سے ضرب بھی برداشت میں کر سکے سیدھا جا کر ان کے اسلاف کے چطری کے نیچے چھپ جاتے ہیں یہ اس شخص کی باتیں ہیں جس کا مدرسہ جس کی لیبریری جس کی رسالے اور جس کا نام اور جس کا قوم اور ان کی زبان سے یہ باتیں اور کہتے ہیں یہ علماء خول میں بند ہیں یہ دنیا سے بے خبر لوگ ہیں انہوں نے امریکہ نہیں دیکھا برطانیہ نہیں دیکھا جا کر وہاں پہ دیکھ لیں اور وہاں سے متاثر ہو کر آ جائے تا پھر کلی کلی فضا میں بات کر دیں گے آپ بیو ٹھیک کہتے ہیں وہ پلوریلزم والی بات ہیں پلوریلزم بات ہیں کہتے ہیں اسی فیصد علماء وہ اسلام کو اسلامی نظام کے بارے میں نہیں جانتے ایک حد تک تو ان کے بعد ٹھیک بھی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ سوال کون سے ہونا چاہیے کہ اسی فیصد علماء نہیں کرتے تو اس کے لئے آپ نے کیا کیا ہے آپ نے یہ کیا کہ آپ مغرب کو علا کر اس پر حامی کر دیتے ہیں اس کے لئے آپ کو کرنا چاہیے تھا آپ کے پاس قوت ہے آپ کے پاس ایک فرقہ بھی ہے آپ کے پاس ایک مکتب فکر بھی ہے آپ کے پاس ایک سسٹم بھی ہے بڑے بڑے ادارے بھی ہیں تو پھر آپ کے علم میں اسی فیصد علماء نہیں جانتے تو پھر آپ نے ان کو سمجھانے کے لئے کیا کیا آپ نے امار ناصر کیسے لوگوں کو سمجھایا یعنی آپ نے جو سمجھایا وہ تو امار ناصر ہے نا تو آپ یہ چمجھتے ہیں کہ اسی فیصد علماء امار ناصر نہیں بنے سمجھ میں آتی ہے بات اچھا پھر آپ کو پتہ ہے مولانا راشدی صاحب کہتے ہیں مانا عبیداللہ سندھی جیسا ہونا چاہے وہ بڑا آئیڈیل ہے وہ سوشالزم کی جس نے تعریفیں کی ہیں جس نے سوشالزم کی تعریفیں کی ہیں جس نے کہا ہے ہندوستان کے اوپر بڑا احسان ہمارا ہے اور اس کا ایک شاگرد ہے پروفیسر محمد سرور اس کی چھوٹی سی کتاب ہے کابل میں سات سال کوئی پچیس تیس سال پہلے میں نے پڑھی تھی کابل میں سات سال اس میں اس نے لکھا ہے کہ مولانا عبیداللہ سندھی یہ جو اسلامی نظام اور اسلامی شریعت اور اقامت دین کی باتیں ہو رہی ہیں وہ اس کے قائل نہیں تھا اور اس نے لکھا ہے کہ ہندوستان والوں کو ہمارے مولانا عبیداللہ سندھی کا احسان من ہونا چاہیے کہ انہوں نے سوشالزم جیسے چیز سے ان کو متعارف کر آیا وہی عبیداللہ سندھی صاحب اس کی بات کرتے ہیں اور میں نے پھر سوال بھی کیا ہے ان سے ہاں جی کہ مولانا عبیداللہ سندھی نے روس سے دین کی جو تعبیر سیکھ کر یہیں پہ پیش کی تھی تو مولانا آپ مانتے ہیں اس دین کی اس تعبیر کو دین کی تعبیر وہی ہے جو مولانا عبیداللہ سندھی نے روسیوں سے سیکھ کر مسلمانوں کو پیش کی